اسلام علیکم ناظرین پروام ٹیسر وانگ ساتھ میں ہوں ناظرین حکومت نے مفاقی بجٹ دوہزار چوبیس اور پتیس پیش کر دیا ہے اس میں ان ڈائریک ٹیکسز اور ڈائریک ٹیکسز کا خلاصہ کیا ہے خد و خال کیا ہیں آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور گفتگو کرنے کے لئے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل اقبال خواہ صاحب ایف سی ہیں مائرے ٹیکس امور ہیں میمبر آئی کیاپ کے ان کو ساتھ موجود ہیں عرفان علیہ صاحب آپ بھی ایف سی ہیں میمبر آئی کیاپ ہیں مائرے ٹیکس امور ہیں فیصل اق ٹیکسز ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا اس بجٹ میں ان کو کتنا فوکس کیا گیا ہے جب میں اس بجٹ کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں تو اس میں ڈائریکٹ ہو یا انڈریکٹ ٹیکسز ہو تو اس میں نئی لیجسلیشن کوئی نہیں ہوئی اس میں نئی لیجسلیشن کوئی نہیں کی انہوں نے اس میں صرف انہوں نے ٹیکس ریٹس کو انکریز کی ہے تاکہ جو انہوں نے حدف تین ہزار تین سو بیس عرب روپے کا بڑھا ہے اس کو وہ اپنا فوکس کر رہے ہیں اور نئے ٹیکس پیرز کی طرف جانے کی بجائے براڈننگ آف ٹیکس بیس کی طرف جانے کی بجائے اگزسٹنگ ٹیکس پیرز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے جو کہ ایزی ٹارگٹ ہے ان کے لیے میرے خیال میں اس بجٹ کو جب میں دیکھتا ہوں اس کے جو خلاصے میں تو یہ لکھا ہے کہ 37% ڈریکٹ ٹیکسز ہیں ٹیک ہے اور 42% انڈریکٹ ٹیکسز ہیں لیکن جب میں اس کو پڑھنے جاتا ہوں ریٹس کو دیکھنے جاتا ہوں تو مجھے یہ بات ادروائز لگتی ہے کیونکہ اس میں جو ڈریکٹ ٹیکسز میں ہر چیز کا جو ریٹ ہے نا اس کو انہوں نے کافی حد تک انکریز کر دیا ہے جیسے جیسے آپ مجھے سوال پوچھیں گے تو میں آپ کو جب بتانا شروع کروں گا جیسے جیسے سب سے بڑا جو اس طرح انہوں نے چینج لے کی آئی ہے اس بجٹ میں وہ ایکسپورٹس ہیں میں ایکسپورٹس طرف پہلے بعد میں آگوں گا سر پہلے یہ بھی بتائیے گا جو ہمارا موجودہ ٹیکس پیر ہے اس کی اتنی طاقت ہے وہ جتنے ٹیکس ریٹ بڑھائے ہیں ان کو وہ دے پائے گا مواشد ہماری چل پائے گی ایکونمی ہماری بہتر ہو پائے گی آئی ڈاؤٹ کے اس بجٹ میں جو چینجز کی گئی ہیں اس کے بعد ایکونمی کا جو پہیا چل رہا ہے وہ بھی رک جائے گا اسی چیز پہ پپلز پارٹی نے اور جماعت اسلامی ان دونوں نے نیشنل اسیمبلی میں بھی آواز اٹھائی ہے کہ جی جب ہم اس بجٹ کو دیکھتے ہیں تو اس بجٹ کو بنانے والوں نے ہمارے سے کوئی مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی آپ روز ٹی وی پہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اس پپلز پارٹی اس بجٹ پہ سراپا احتجاج ہے ایون نون لیگ کے کچھ حرکان جو ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا یہاں پہ ذکر کیا ہے نیشنل اسیمبلی میں جس کے بعد ابھی بہت ساری چینجز بجٹ میں متوقع اچھا فیصل صاحب سب سے پہلے جو ایکسپورٹر ہے جو ایک ذرہ مبادلہ لانے کے لیے پاکستان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کی ٹیکٹیشن میں کیا فرق آیا ہے دو مین چیزیں انہوں نے اس وقت فرق کی ہیں ایک تو انہوں نے سب سیکشن ون جو ہے اس میں ایک چینج کر کے ایڈوانس ٹیکس بھی ایکسپورٹر کو ون پرسنٹ لگا دیا ہے اب میرے خیال میں یہ ایڈوانس ٹیکس اگر انہوں نے یہ شکھ ڈالنی تھی نہیں یہ سیکشن ون فورٹی سیون میں ڈالنا چاہیے تھا تاکہ یہ ایڈجسٹیبل ہوتا اسی طرح انہوں نے سب سیکشن فور میں کہا ہے کہ جو سب سیکشن ون میں ٹیکس کٹ گیا ہے اب وہ منیمم میں پریزمٹیو نہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایکسپورٹر کا جو ٹیکس آن پروسیڈ ریالیزیشن سیٹیفکیٹ پہ کٹ جاتا تھا وہ فل اینڈ فائنل ہوتا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس سے کوئی ڈیمانڈ ایف بی آر نہیں کرتی تھی اب انہوں نے کہا جی ایکسپورٹر بھی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ بنائے گا اور اگر اس کا پروفٹ زیادہ ہے تو ون پرسنٹ جو ٹیکس اس کا کٹا اور پلاس ایڈوانس ٹیکس ون پرسنٹ جو کٹا اس سے زیادہ جو ڈیفرنس ہے وہ پے کرے گا میرے خیال میں ایکسپورٹ برادری کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ آلیڈی پاکستان کا جو ایکسپورٹر ہے وہ ایک بڑے سٹیف کمپیٹیشن سے گزر رہا ہے جب ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں سری لنکا کو دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں خاص طور پر ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں وہاں پہ لیبر سستی وہاں پہ گیس سستی انفرسٹرکچر بجلی ایس آف ڈوئنگ بزنس ہے پاکستان میں جو ایکسپورٹر ہے وہ تو ایک جہاد کا رہا ہے جو ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں وہ ایک جہاد ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان ریٹس کو کمپیٹ کرنے کے لیے کئی جگہ پہ ایسے ہے کہ ایکسپورٹر اپنی کاؤسٹ پہ مال بیچ رہا ہے یہاں کاؤس سے نیچے بیچ رہا ہے کیونکہ زیرو ریٹنگ کا اس کو فائدہ ہے ایکسپورٹ میں اور اسی طرح پریزمٹیف ٹیکسٹیشن تھی تو جو کریڈٹس ملتے تھے یا ای 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 سکیم کے تحت جو لون سستہ ملتا ہے اس تمام چیزوں کو کاؤنٹ فور کر کے وہ اپنے کمپیٹیشن کے لیے کمپیٹیٹیف پرائیس رکھ کے اپنی ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس طرح کی لیجسلیشن کرنا جہاں پہ ان کو منیمم ٹیکس کر دیا ہے جانا یہ میرے خیال میں زیادہ چالیس ارب تک ڈالر تک جائے گی ہماری ایکسپورٹ اسی دفعہ اس ٹیکسٹیشن کے بعد اگر اس طرح کی ٹیکسٹیشن آپ کریں گے تو کبھی بھی نہیں جائے گی ریمنٹنس کا سر دو طریق ہے ایکسپورٹ اور ایک آفرسیز پاکستانی آفرسیز پاکستانی کو لیے انہوں نے ایڈ سکس پوائنٹ نائن عرب رکھا ہے ان کو فروغ دینے کے لیے تو یہ دونوں متضاد نہیں ہے ایکسپورٹ کے آپ ایکسپورٹ اساتھ اس میں ٹیکسٹیشن کر رہے ہیں ان کو ریلیف دے رہے ہیں جہاں تک آفرسیز پاکستانی کا تعلق ہے نا جی یہ جو انہوں نے آفرسیز پاکستانی کو ایک تو ووٹ کا رائٹ نہیں دیا اور دوسرا تھوڑا سا آفرسیز پاکستانی کا بہت زیادہ جھکا ہو تھا عمران حان صاحب کی گورنمنٹ کی طرف تو وہ تو ہماری رمیٹنسز کافی کام ہوگی بلکہ جو آئی بھی تھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں سے بہت سری رکھویں آہ تو نام بھی اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا آج تو اب سیکنڈلی بات آگی ایکسپورٹ کی ایکسپورٹ میں تو دیکھیں آپ کو پاکستانی ایکسپورٹر کو مرات دینی ہے تاکہ وہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈالر آن کر کے پاکستان لے کے آسکے اب اس ٹیکسیشن کو چھیڑنے کے پیچھے مجھے کوئی لوجک سمجھ نہیں آئی ٹیکس دو طرح کیونے چاہیے ایک اڈجسٹیبل اور دوسرا پریزیمٹیف یہ منیمم ٹیکس والی گردان جو ہم نے دو دار اٹھارہ میں شروع کی اور اس کے بعد ہم نے ایمپورٹ کو بھی سپلائی کو بھی کانٹریکٹ کو بھی ان تمام کو منیمم ٹیکس میں لے گئے تو اس طرح خالی ایکسپورٹ رہ گی تھی انہوں نے ایکسپورٹ کو بھی منیمم ٹیکس میں لے گئے جو کہ میرا خیال ہے زیادتی ہے ایکسپورٹر کے ساتھ کیونکہ ایکسپورٹر کا جو پروفٹ ہے وہ کافی سکویزڈ ہے انٹرنیشنل مارکٹ کو میں جب دیکھتا ہوں نا تو پاکستانی بجلی بھی مہنگی ہے ٹویلٹی پیس بھی سارے مہنگی ہے ہر چیز موہل بھی وہ ہوا سے نہیں ہے سر ایک چھوٹی سی اگزمپل ہم نے بنائی تھی وہ انڈیا میں ایک ٹیکسٹائل مل جو اٹھائیس ہزار سپنڈل پہ چل رہی ہے نا انڈین روپی میں اس کا بجلی کا بیل آتا ہے ساڑھے گیارہ لاکھ کا ٹیک ہے اس کو اپنے ان سے ملٹی پلائے کر لئے ہیں چار سے باون لاکھ کا پاکستان میں وہی بل چار کروڑ پہ ہے تو جب آپ اس کمپیریزن کو دیکھتے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو پرائیس ہے یا جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے that is so much ہے کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹر کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے اسی طرح ویجز پہ جب میں آتا ہوں پاکستان میں جو اس وقت منیمم ویج ریٹ لے گئے ہوئے ہیں آپ اس کو بنگلہ دیش سے کمپیر ہی نہیں کر سکتے تو بیسیکلی جب آپ اس میں ایک پٹیکلر پروڈکٹ کو لے کے چلو ٹیکسٹائل کو کیونکہ ہمارے پاس ہائی ٹیکسٹائل اور ہمارے پاس میجر کوئی ایکسپورٹ والی چیز نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکے کہ ہم کوئی خاطر خواہ کوئی ایکسپورٹر ہیں تو ہم جب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں سنتیس ہزار اس سال انہوں نے کر دی ایسے بجڑ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کو وہ ڈالر لے کے آ رہا ہے ڈالر آپ کی بیک بون ہے کیونکہ آپ نے تمام فورن پیمنٹس ڈالر میں کرنی تو بیسیکلی انفلو جو ہے انفلو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ایکسپورٹر کو ریلیف دینا چاہیے نہ کہ ہم اس کو منیمم ٹیکس میں اچھا انگزمکشن کے وہ ترکے کار کو بتلا گیا اس دفعہ اس دفعہ ایک نیا انہوں نے لاؤ کر دی ہے کہ جی زیرو ریٹ ہو یعنی آپ کا انکم اگزمٹ ہو یا آپ کو ہنڈر پسند ٹیکس کریڈٹ ہو یا سیلز آف گوڈز ہو یا آپ کی کانٹریکٹ ہو کسی پہ بھی آپ کو اگزمشن سرٹیفکیٹ دینے کی پاور کمیشنر سے ویڈراؤ کر لی اب یہ وہ کیا کر سکتا ہے صرف ایک ریڈیوز ریٹ کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے اس قانون کے مطابق اب وہ اگزمشن سرٹیفکیٹ نہیں شو کر سکتا ہے اب دیکھیں ایک آدمی ہے جس کا انکم ٹیکس کا آلریڈی کریڈٹ کھڑا ہے ریفنڈ کھڑا ہے اس کو آپ ریفنڈ دینی رہے یا ریفنڈ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے اس میکنیزم میں کتنی کباتیں انوالڈ ہیں اب آپ اس کو اس چیز سے بھی ڈپرائیف کر رہی ہیں کہ وہ اپنے اس ریفنڈ کو اپنے ایڈوانس ٹیکس میں اڈجسٹ کر آگے اگزمشن سرٹیفکیٹ لے لے تو یہ بہت بڑا ایک ڈیلیمہ ہوگا بزنس کمیونٹی کے لیے کہ جو اگزمشن سرٹیفکیٹ لے کر وہ جو ٹیکس جو اڈوانس ٹیکس یا ان کا ریفنڈ پڑا ہے اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کروا لیتے تھے اب وہ کہتے جی ریفنڈ آپ سیپریٹلی اپلائی کریں گے اس کے لیے سیپریٹلی کوشش کریں گے اور اگزمشن سرٹیفکیٹ ہم آپ کو نہیں دیں یہ جو مالے ٹیکس پیئر ہے موجود ہے ٹیکس پیئر ان کتنے لوگ متاثر ہوں گے اسے ساری انڈسٹری متاثر ہوگی ساری کی ساری انڈسٹری متاثر ہوگی کیونکہ آپ کی جتنی بڑی انڈسٹری ہے وہ ان کے اتنے دھیر سارے انکم ٹیکسی ریفنڈز ہیں کہ وہ پورے پورے سال کا ون ففٹی تھری کا اگزمشن سرٹیفکیٹ جولائی میں ہی ایشو ہو جاتا تھا تو بیسیکلی اس سال سے کمیشنر سے وہ پاور ویڈراؤ کر لی گی ہے وہ ون ففٹی تھری کے تحت کسی قسم کا کوئی اگزمشن سرٹیفکیٹ یا کسی این پی او کو کوئی اگزمشن سرٹیفکیٹ نہیں دے اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ ایکسز کا تمام بوجھ انڈسٹری بھی اس دفعہ موجودہ ٹیکس پیر بھی ڈالا گیا سارا فیصل صاحب دوبارہ آپ کو طرف آنگے انڈائریکٹ ایکسز میں طرف چلتے ہیں ارفان لیان صاحب اس بجیٹ میں کیا انڈائریکٹ ایکسز کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کس طرح فوکس کیا گیا ہے دیکھیں جی پہلی تو بات جو اس بجٹ کی ہے میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ اکاؤنٹنٹ بجٹ تھا ایکانومسٹ بجٹ نہیں کیونکہ اس میں نمبر گیم کی گئی آپ ڈائریکٹ ایکسز لے لیں یا آپ انڈائریکٹ ایکسز لے لیں اس میں فوکس یہی کیا گیا ہے کہ جی نمبر بڑھ جائے ہم ون پائنٹ تری ٹولین پہ چلے جائیں جو بجٹ کا حدف انہوں نے بڑھا لیا اپنا اور اس نمبر کو کیسے بڑھانا ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ڈال دیں یا انڈائریکٹ ٹیکسز میں جو ایگزمشنز تھی یا لوور ریٹس تھے ان کو انہوں نے ختم کر دی اس کی وجہ سے جو بوجھ ہے جو آپ کی بات تھی جو بوجھ ہے وہ عوام پہ ہی پڑے گا ڈائریکٹ ٹیکسز تو ان اینی کیس جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے اوپر پڑے گا سیلری طبقہ جس کی تھوڑی ہوتی ہے کہ سال بعد کچھ انکرمنٹ لگتا ہے سیلری بڑھتی ہے اس کے اوپر اس سے زیادہ ٹیکسز کا وزن ڈال دیا گیا ہے اور جو انڈسٹری ہے ہماری وہ ڈائریکٹ ٹیکسز تو پے کری رہی تھی اب وہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو کچھ زیرو ریٹ یا ایگزمٹ والے تھے اور اسپیشلی اس میں جو نیسیسٹیز تھی وہ ان ساروں کو میڈیکمنٹس کو دودھ کو ان ساروں کے اوپر انہوں نے لوور ریٹ اور زیرو ریٹ کو ختم کر دی وہ سارا ایفیکٹ ظاہر ہے وہ ٹیکل ڈاؤن انڈائریکٹ ٹیکسز کا تمام بوجھ تو وہاں پہ ہی آنا ہے ہم پہ ہی آئے گا کلیکشن ان کی بڑھ جائے گی نمبر گیم اگر آپ کہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جی ہاں اگر اس طرح سے دور دو کریں تو وہ چار ہوتے ہیں لیکن وہ دور دو چار ہونے کیسے ہیں وہ ایکانومی ہماری فلرش کرے گی وہ ہماری انفلیشن تو کیٹر نہیں ہو رہی گروت ہو نہیں رہی تو یہ بزنس مین کیسے پے کرے گا انڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی جیسے آپ نے یہ بات کی ہے بھی جو ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے ایکسپورٹ میں جب جس وقت ٹیکس بڑھے گا جو جو چیز ہم دور ڈالر کی باہر بیچ رہے تھے کمپیٹ کر کے اب نارمل ٹیکسیشن میں جس وقت آئیں گے تو نارمل ٹیکس کا انسیڈنس فور آ فور آ کمپنی یہ تقریباً فورٹی فائی پرسنٹ پلس پہ ٹائریک انسیڈنس چلا جاتا ہے جس وقت آپ وہ دو کی چیز دھائی میں بیچنے لگیں گے تو آپ سری لنکا بنگلہ دیش سے کمپیٹ نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ہم نے لوکل اپنی انڈسٹری کو جو چیز گلوبر ریٹ پہ تھی اور نیسیسٹیز ہم استعمال کر رہے تھے اور کچھ ریلیف تھا انڈریکٹ ٹیکسز میں اس دفعہ وہ بھی اڑا دیا آپ لٹرلی اب یہ سمجھیں کہ اب ہر چیز کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ سیل سیکس لگا ہوئے یعنی کہ اس ڈائریکٹ ٹیکسز میں جو ریلیف تھے وہ ختم کر دیئے گئے ہیں ان کے ریٹ دوسرے جو نہیں ختم کیا ان کے ٹیکس ریٹ بڑھا دیئے ہیں نہیں جو ختم نہیں جو زیرو ریٹ یا ریڈیوس ریٹ پہ تھے زیرو ریٹیڈ سیکٹر تو پانچ تھے نا جس میں ہمارے سپورٹ بھی آ جاتی ہیں ٹیکس ٹائل بھی آ جاتی جی جی ان ساروں کو نورمل ریٹ پہ لے گئے ہیں اب ہم اسی پروسس میں چلیں گے کہ جی آپ ٹیکس پے کر دیں اور پھر ریفنڈ کلیم کریں ریفنڈ کلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کیش لو سارا سرکار کے ساتھ ایک سال کے لیے فس گیا اتنا کیش لو جب میں نے بائیس پرسنٹ پہ بینک سے بورو کرنا ہے تو میری کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بائیس پرسنٹ بڑھ جاتی ہے جو کہ میں پوری نہیں کر سکتا میرا تو ٹیک ہوم منی اتنی نہیں ہوتی تو بزنس من کیا کرے گا ہم خود ہی دکھا رہے ہیں کہ آپ چوری کریں آپ سیل کریں سرکار کو ڈکلیر نہ کریں آپ پروفٹ بنائیں اور اس کو ادھر ادھر سنف کر لیں یہ جو باہر کی پروپٹیز بن رہی ہیں وہ وہی پیسہ ہے نا جو یہاں پہ ہم ٹیکس نہیں بے کرتے اور بزنس ان کماتا ہے ہم وہ باہر پیسے کما کے تو وہ دبائی میں اور انگرینڈ میں پروپٹیاں بن جاتی یہ پیسے ہم نے پاکستان کیسے لانے اس بجٹ میں کوئی پالسی ایسی نہیں دی گئی کہ کوئی بھی ایک چمبر میں سے کسی کو بھی اٹھا کے پوچھ لیں کہ جی ہاں اس دفعہ یہ پالسی آئی ہے میں نے دو کمپنی اور نہیں بنائی ہیں میں یہ نیا بزنس چلانے کی کوشش کر رہا ہوں ہمیں ایکنومک پالسی چاہیے نمبر گیم تو اکاؤنٹ دو اور دو چار کر دے اچھا ان ڈائریکٹ ایکسز جساں فوکس کیا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں ڈاکومنٹیشن کی طرف عوام کو لائے جائے گا ممکن ہے شاید اس کا ایفیکٹ یہی تھا کہ جی ڈاکومنٹیشن کی طرف ہم آ جائیں لیکن جب تک آپ ایکانومی میں سے بلیک منی ریڈیوس نہیں کریں گے ہم ڈاکومنٹیشن کی طرف کیسے آئیں گے ہر ایک کے پاس اگر وہ پیسے ہیں وہ دینے والا بھی یہی چاہے گا کہ مجھے بتانا نہ پڑے لینے والا بھی کہے گا کہ جی بغیر اس کے دے دیں وہ اٹھارہ پرسنٹ سیل سیکس جو ہے آپ ڈاکومنٹیشن بھی دیتے ہیں تو بزنس مین جو کہ اٹھارہ پرسنٹ کی کانسٹ بیر نہیں کر پاتا وہ اگر سروائیو کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی نیٹی گریٹیشن پر کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ سنف کر سکتے ہیں جو حکومت کا بیانیاں تھا ہم نے ایک سنگل ڈیجٹ پر مہنگائی کو لے آئے ہیں جس طرح اس دفعہ ٹارگٹ کیا گیا ان ڈائرٹ ایکسو جس طرح آپ کریں اگزامشن قتم کر دی پھر تو وہ مہنگائی کی توفان پھر اٹھے گا پھر سنگل ڈیجٹ پر ہم مہنگائی کو روک روک پائیں گے یا پھر اوپر جائے گا نہیں یہ یہ روک نہیں سکتے روک نہیں سکتے انہوں نے کچھ پرائیسز کم ہوئی ایک بڑی چھوٹی سے اگزامپل لے لیں مرگی کی اگزامپل لے لیں آٹھ سو روپے پہ بھی گئی بھی تھی اور اور اس کے بعد ریسٹورانٹس نے وہ قیمتیں بڑھا دی پرائیس میکنزم کنٹرول ہے نا مرگی اگر اب چار سو روپے پہ آئی ہے تو مجھے کوئی ایک آپ اگزامپل بتائیں کہ کہاں پہ ریٹ کم ہوا جس وقت انہوں نے ستارہ سے اٹھارہ پرسنٹ سیل سیکس کیا تھا تو فوراں بڑھ گئی قیمتیں پیٹرول ہمارا بڑھتا ہے قیمتیں فوراں بڑھ جاتی ہیں لیکن جس وقت پیٹرول اب بارہ روپے تیرہ روپے کم ہوا ہے تو کوئی چیز ہماری کم نہیں ہوئی چیز مہنگی ہو جائے تو وہ سستی ہونے کا نام نہیں لیتی اب پرائیس میکنزم کنٹرول نہیں ہے اگر ہے تو وہ افیکٹیو نہیں ہے ڈاکومنٹیشن ہماری اگر ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں پاکستان کا بجٹ نائنٹین نائنٹی سیون میں پانچ سو بلین کا تھا نائنٹین نائنٹی سیون انیس سو سنتالیس سے انیس سو ستانوے پچاس سال وہی بجٹ ہم نے چار سال ٹیکس آرڈٹ نہیں کیے دوزار ایک میں نیا آرڈیننس آیا انکم ٹیکس آرڈیننس دوزار ایک سے لے کے دو تین چار پانچ میں ایک سو بائیس سیکشن ایک سو بائیس بدل گیا انکم ٹیکس کا تو ٹیکس آرڈٹ ہونے بند ہو گئے دوزار سات میں جس رکھا دس سال بعد ہمارا جو ٹوٹل بجٹ تھا وہ ون ٹریلین کا تھا سو وہ ایکانومی جو پچاس سال میں بنی ہم نے بزنس مین کو ریلیف دیا اس نے دس سال میں ڈبل کر دی سوئی کہیں چھبیس لاکھ گوش ورن تعداد جب تک ہو چکی تھی اگر ہمیں ٹیکس کولیکشن کرنی ہے تو بزنس مین کو ایکسپورٹر جو ایکچولی ہمیں ڈالر کما کے دے رہا ہے ہمارے ریزرو میں پڑے میں اس کو ایک پرسنٹ آپ نے ٹیکس انیس سو نوے میں یہ میکنزم کیوں آیا تھا کہ جی ایفیکٹیو ٹیکس ریٹ ایک پرسنٹ ہے تو چلو ایکسپورٹس پہ دے دو اور آپ ٹیکس انسیڈنس پہ نہ جاؤ اب وہ منیمم پہ ہم نے لے آئے ہیں ایک پرسنٹ اس کے پر ہم نے اور لگا دیا ہے دو پرسنٹ ہم نے ٹیکس کر دی ٹیکس ٹائل بہت بڑی بیک بون ہے جیسے فیصل صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کی یہ ٹیکسز ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم بزنس مین کو ہر طرح سے اس کو سیلس ایکس کی بھی نوٹس دیتے ہیں اس کی کمپلائنس کی بھی اس کو نوٹس دیتے ہیں ٹیکس آرڈٹ میں بھی وہ آتا ہے ویڈ ہولڈنگ بھی اس نے سرکار کو کر کے جمع کرانی ہے پھر اس کے آرڈٹ میں اس کے لئے اوپر زبردستی ہے کہ جی نہیں آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا ٹیکس ہمیں جب آرڈٹ میں آتے ہیں تو بزنس مین کی وہ جو کمپلائنس کاؤسٹ ہے ہم نے بہت زیادہ بڑھا دی اگر بجٹ بڑھانا ہے ایک ایسی لے مین والی اگر میں بات کروں ایکانومیسٹ والی بیس پرسنٹ آپ نے بڑھانا نا آپ ٹیکس ریٹ کم کر دیں وہ بیس پرسنٹ جو بڑھانا چاہتے ہیں اور بزنس مین کو یہ کہیں کہ جی آپ نے اگر ٹیکس آرڈٹ میں نہیں آنا تو آپ اپنا بیس پرسنٹ ٹیکس بڑھا کے دے دیں یہ میکنزم ہوتا تھا نا ملکل ہوتا تھا ٹیکس ریٹ کم کر دیں اور بیس پرسنٹ ٹیکس کولیکشن بڑھا لیں میں آپ کو گرانٹی دیتا ہوں کہ ننانوے پرسنٹ بزنس ننانوے پرسنٹ جو پہلے ایک کروڑ پر انکم ڈیکلیئر کر کے بیس لاکھ روپے ٹیکس دیتا تھا اب اگر اس نے بائیس لاکھ روپے ٹیکس دینا ہے تو ففٹی پرسنٹ ٹیکس ہونی کے لیے وہ انکم بھی دو کروڑ پر دیکلیئر کرے گا کہ جی دو کروڑ دیکلیئر کرو اور بائیس لاکھ روپے ٹیکس دے کے جان چھڑا لو سیل سیکس میں تو سنگل ڈیجٹ کر لیا جائے انپورٹ ختم کر دی جائے تو ویسی معاملہ کافی سے اس کو ویسی ریڈیوز کر دیں تو کم از کم آپ کی جو ایکانومی میں بلیک ایکانومی جو بلیک منی چل رہی تھی جو بزنس رین کی مجبوری ہوئی بھی ہے وہ کم از کم آپ کی ڈاکومنٹ میں آ جائے گی اچھا عرفان علیہ صاحب چہتر سال سے ہم یہی سنتے رہے ہیں بجٹ اشرافیہ کے لیے نہیں بنایا گیا عوام کے لیے بنایا گیا عوام پر تمام بوجھ ڈالا گیا اس بجٹ میں بھی کوئی ویسا ہی ہے اشرافیہ کو انہیں ٹچ کیا گیا عوام کو برائرہ سٹ تچ کیا گیا دیکھیں جی بجٹ ساروں نے پڑھا ہے آپ نے بھی پڑھا ہے میں نے بھی پڑھا ہے مجھے کوئی ایک سیکٹر ایسا بتائیں جس میں یہ کہا گیا ہو یا کوئی ایسی پرویان کہ جی یہ سپیسیفیکس کلاس کو یا اپر کلاس کو ہم نے ٹیکس لگائے یہ تو سارا جنرل پبلک پہ ہے پہلے فورس ہی آگیا تھا سپر ٹیکس آگیا تھا وہ سمجھے وہ ہی مناسب تھا اشرافیہ کیلئے فورس ہی دیکھیں وہ ہائر انکم تھا وہ ٹھیک ہے آپ نے ہائر انکم کی ہے تو آپ نے اس کو لیکن اس کے ساتھ ہم نے ان کو بینیفٹس کیا دی ہیں ہم نے ان کو کوئی بینیفٹ نہیں دی آپ فورٹی فائی پرسنٹ بزنس کا ٹیکس لے گئے یعنی چھپن لاکھ روپے سے اوپر جو کمائے گا وہ پنتالیس پرسنٹ سرکار کو دے گا میں اپنی کمائی میں سے آدھا پنتالیس پرسنٹ تقریباً آدھا ہے میں آدھا سرکار کو دوں گا تو نہ مجھے تو سرکاری ہسپتال میں بھی جانے کی اجازت نہیں میں وہاں جا کے تو مجھے علاج نہیں ملے گا ہر بجٹ میں وزیر خزانہ صاحب بتاتے ہیں اتنا ہم نے بڑا ہے آئیٹیکس آدھ بڑا ہے تو اس کو ہم نے پورا کیسے کرنا ہے کن کن سیکٹر سے پورا کرنا ہے اس بار شاید اورنگزیب صاحب کا پہلا یہ بجٹ تھا وہ بتا نہیں پائے یہ ہم نے کہاں کہاں سے ٹارگٹ اچیو کرنے تو آپ کو لگتا ہے جب یہ کچھ بھی نہیں بتایا تو پھر ٹارگٹ موجود اور ٹیکس پر ٹیس ریٹ بڑھا کریں گے پھر حالات ملک حالات ہمارے کیسے ہوں گے دیکھیں اس وقت تو انہوں نے نارمل ٹیکس ریٹ بڑھا کے وہ دو اور دو چار کیا ہے ایکانومسٹ والا بجٹ نہیں تھا یہ پہلے ہمارے ایکانومسٹ تھوڑا بناتے ہیں ایفان علیہ صاحب پہلے بھی تو ایکانومسٹ نہیں بناتے اگر ایکانومسٹ بنائے تو آج یہ حالات ہی نہ ہوتے بزنس کی تو بزنس مین کمائے گا تو ٹیکس دے گا آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا اس بجٹ میں آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا کوئی پالسی ایسی نہیں آئی ہے کوئی ایسا ریلیف دیا گیا جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا شروع ہو جائیں اور کوئی انہوں نے سیکٹر نہیں بتایا کہ جی ہاں یہ سیکٹر ان ٹیکس تھا ان ٹیکس تھا ہم اس کو ٹیکس کر رہے ہیں ہر دفعہ ہیو اینڈ کرائے ہوتی ہے اگری کلچر انکم کے اوپر کہ جی اس کے اوپر ٹیکس دیں اس کے اوپر ٹیکس دیں اس کے اوپر اگری کلچر کے ٹیکس ریٹ موجود ہیں اس کی پھر کولیکشن میکنزم کیا ہے ہم وہاں سے تو کولیکٹ نہیں ہر بجٹ میں ایک سیکٹر کو فوکس کیا جاتا ہے جی صرف پیچھے بجٹ میں ہم دیکھا پراپٹی بھونگ کرے گی یہ ہوگا یہ ہوگا اس بجٹ میں بھی کیسا ہے کسی ایک سیکٹر میں جس میں ترقی آنے کی امید ہوگا نہیں ترقی والی تو نہیں میں ادر وائز کہوں گا کہ ہم نے اس دفعہ ٹیکس ٹائل کو اور پراپٹی دونوں کو ہم نے اس دفعہ ٹیکس نیٹس میں ایک سپورٹس کو بھی ڈال دیا اور پراپٹی کو بھی سکویز کر دی پراپٹی پہ بھی جو ٹیکسز بڑھائیں ہیں وہ فائلر لیٹ فائلر نون فائلر یہ کونسپٹ جو ہم لا رہے ہیں وہ اگر یا تو وہ فائلر ہے یا وہ نون فائلر ہے ہم اس میکنزم میں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ اس کو ویدھولڈنگ ایجنٹ کو پرشان کر رہے ہیں صحیح کہہ رہا ہے فیصل اکبال خواہ صاحب بریک مجھے کاجر بریک سے پہل جانے سے پہلے آپ کو طرف دو سو چھتیس سی اور دو سو چھتیس کے ان میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں انڈائر ٹیکسز میں وہ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک مرس آت رہیے گا بیلکم بیک ناظرین جی فیصل صاحب جیسے ارفان بھائی نے ابھی بتایا کہ پہلے دو کونسپٹس ہوتے تھے ایک ہوتا تھا فائلر ایک ہوتا تھا نون فائلر اس پرٹیکولر آرڈینس میں انہوں نے ہنڈرڈ بی اے ایک سیکشن ایڈ کیا ہے جس میں انہوں نے لیٹ فائلر کا ایک نیا کونسپٹ نکال دی مینے ڈیٹ گزرنے کے بعد جو اپنا گوشوارہ جمع کروائے گا اور لیٹ فائلر ہے اب دیکھیں لیٹ فائلر کی ڈیفینیشن اس طرح کی جاتی ہے فور اگرمپل تیس سپٹمبر تک اپنے گوشوارہ جمع کروانا تھا اس میں ایک مینے کی انہوں نے توسی کر دی تو جو توسی پیریڈ ہے اس کے درمیان جو گوشوارہ آئے گا وہ لیٹ فائلر نہیں ہوگا وہ فائلر ہی ہوگا لیٹ فائلر کون ہوگا جو توسی ڈیٹ کے بعد اپنی ریٹرن ویڈ پلنٹی جمع کرا دیتا ہے ایک ازار رپیہ پلنٹی دے گے تو انڈویجل ہو تو وہ فائلر میں آ جاتا ہے اب اس کے پیچھے کونسپٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی لوگ پروپٹیاں خریدتے ہیں گاڑیاں خریدتے ہیں تو وہ ٹیکس بچانے کے لیے فائلر ہوتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو اب لیٹ فائلر کا نام دیں گے اس کی ٹیکسیشن میں فرق آئے گا اس کی ٹیکسیشن میں فرق آئے گا اب جیسے ہم پہلے تو فائلر کی بات کرتے ہیں جو سو چھتیس سی اور کے میں انہوں نے کیا کیا ہے پروگریسیف ریٹ کر دی ہیں پروگریسیف ریٹ کیسے کر دی ہیں کہ پہلے تین پرسنٹ تھا سیل اور پرچیس پہ ٹیکس اب انہوں نے کہا جی اگر آپ پانچ کروڑ تا کی پروپٹی خریدتے یا بیجتے ہیں تو ساڑے تین پرسنٹ پانچ کروڑ تین پرسنٹ پانچ کروڑ سے دس کروڑ تا کی تو ساڑے تین پرسنٹ اور دس کروڑ سے اوپر کی ہے تو چار پرسنٹ ریٹ ہوگا جبکہ نون فائلر کے لیے انہوں نے یہی ریٹس جو ہیں وہ کافی حد تک اور بڑھا دی ہیں پہلے بھی تھے ساڑے دس پرسنٹ اور چھے پرسنٹ دو ریٹ تھے پہلے سیل اور پرچیس کے لیے اب جو ساڑے دس پرسنٹ ڈال ہے اس کو بارہ سے لے کے اٹھا گے بیس پرسنٹ تک کرتی ہے اور جو پہلے ساڑے چھے پرسنٹ والا تھا اس کو بھی دس پرسنٹ تک لے گئے ہیں لیکن اب کیا کیا ہے لیٹ فائلر ایک ٹرم بیچ میں لے آئے ہیں اور لیٹ فائلر کے لیے بھی انہوں نے یہ ریٹ چھے ساڑے دس پرسنٹ اور بارہ پرسنٹ کر دی یہ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہے اس سے کام ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تین کٹیگریہیں بنا دی ہیں چھے ساڑے دس اور بارہ پرسنٹ بیسیکلی یہ کیا کونسپٹ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کوئی گھڑی خرید لی کبھی کوئی گھر خرید لیا کوئی پلاڈ کری لیا دارپے کا چلان جمع کریا کسی وکیل کو تین دارپے دیا اور فائلر بن کے تو اس چیز کو کرب کرنے کے لیے انہوں نے ایک کونسپٹ نکال دیا لیٹ فائلر کا لیکن ایک جو چیز اس میں غلط ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تمیز نہیں کی کہ وہ آدمی جو کہیں سال ہا سال سے اپنی ریٹرن دیتا آ رہا ہے اگر کسی وجہ سے اس کی ریٹرن لیٹ ہو گئی ہے تو اس کو بھی یہ لیٹ فائلر میں لے جائیں گے تو بیسیکلی امران اپنا جو اپنا گورنمنٹ کا ہونا چاہیے تھا وہ صرف دو کٹیگریوں نے چاہیے تھے ایک فائلر اور ایک دوسرا نون فائلر یہ تیسری لیٹ فائلر والی یہ سب کوئی فرق پڑے گا سر تیسری کٹیگری بنائیے ہم نے اس سے فرق یہ پڑے گا کہ وہ لوگ جو صرف کسی پرچیز یا سیل کے لیے فائلر بنتے ہیں ان پہ ہٹ آئے گی مطلب ان کو ٹیکس زیادہ جمع کرانا پڑے گا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک جنون آدمی جو لیٹ ہو جاتا ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے کوئی ٹیکس کے فنڈز نہیں رینج ہوئے اس سے ایک آدمی جو کئی سال سے ریٹرن دیتا آ رہا ہے اگر وہ بھی کسی جگہ لیٹ ہو جائے گا تو وہ بھی اسی کٹیگری میں آ جائے اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کو بھی زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا پروپٹی کی سیل اور پرچیز جو ان کی انکریز آف ریٹس ہیں ٹیکسز کے جیسے اے او پی پہ سیلری پہ ان میں کوئی فرق آپ اجزہ ہو انہوں نے ڈالا ہے خوش ربہ فرق ہے استفا جی اگر آپ دیکھنے فرس شیڈیول کو دیکھیں سیلری پہ اور اس پہ نون سیلریڈ اور اے او پی پہ یہ آلموسٹ انہوں نے ایک سرٹن کٹیگری کے بعد ریٹ ڈبل کر دی ہیں مطبقہ اس کا جب میں ایک کمپیریزن آپ کو بتاؤں کہ فورٹی فائی پرسنٹ کر دی ہے انہوں نے میکسیمم آن اے او پی اینڈ نون سیلری کلاس پہ اور پین تیس پرسنٹ انہوں نے کر دیا میکسیمم آن سیلری کلاس پہ لیکن ابھی سینٹ کی کل کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا دو چیزیں انہوں نے وہاں پہ واپس کی ہیں جو سینٹ نے ریجیکٹ کی ہیں ایک تو سیلریڈ کلاس کا جو انکریزن ریٹس ہے اس پہ انہوں نے ریجیکشن دے دی ہے کہ یہ ایس ایپٹ نہیں ہے لیکن وہ دوبارہ نیشنل اسیمبلی میں جائے گا تو تب پتہ چلے گا کہ اس کا کیا بنتا ہے اور دوسرا انہوں نے جو ایکسپورٹر والا بھی ٹیکس ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو انا متفق نہیں ہیں تو وہ ایکسپورٹر والے ٹیکس پہ بھی متفق نہ ہونے کی صورت میں سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی وہ شاید واپس ہو جائے ای او پی کے لیے بھی ای ای او پی کا آپ کو پتا ہے جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ای او پی خود پے کرتی ہے اس کے میمبرز نہیں پے کرتے تو انہوں نے کہا ہے جس ای او پی کی تین سو ملین سے زیادہ انکم ہے وہ اپنا آڈٹ کرائے گی کسی چارڈڈ کانٹنٹ یا کاسٹ اور وہ آڈیٹڈ اکانٹس فائل کرے گی اگر اس کے میمبرز نے ٹیکس اگزمشن لینی ہے اگر ٹیکس نہیں کرتے آڈیٹڈ اکانٹس پھر ای او پی کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا اور ای او پی کے میمبرز کو بھی اپنے شیئر پہ ٹیکس دینا پڑے گا اچھے جو اب نان فائلر ہے وہ غیر ممالک کے دورے کر سکتا ہے جس طرح وہ بجٹ میں بتایا گیا تھا نان فائلر کے لیے سفر کرنا مشکل ہو جائے گا انکم ٹیکس جنرل آرڈر یعنی جن لوگوں کا نام انکم ٹیکس جنرل آرڈر کی لسٹ میں ہوگا وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے ابھی جو براڈلی کلاسیفائنگ نان فائلر اور فائلر والی بات میں اس لیے نہیں کر سکتا جب تک اس پہ کوئی سرکولر نہیں آتا جو لا کی ورڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اور وہ ایف بی آر ایشو کرے گا وہ لوگ مل سے باہر ٹریول نہیں کر سکیں گے اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا سمے بند کر دیں الیکٹرسٹی کنیکشن بند کر دیں گیس کنیکشن بند کر دیں اب انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ریٹرن جنہوں نے فائل کرنی تھی اور انہوں نے نہیں کی تو وہ فورن ٹریول بھی نہیں کر سکیں وہ کنیکشن بھی کاٹے جائیں گے اور ٹریول بھی نہیں کر سکیں گے اچھا ایڈوانس ٹیکس کے دارہ کار میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے ایڈوانس ٹیکس میں جو مین تبدیلی دو آئی ہیں جی ایک تو ہے کہ ایک جگہ جہاں آپ کو ٹرن آور موجود نہیں ہے یہاں ٹرن آور کا ایسٹیمیٹ موجود نہیں ہے تو لاسٹ ڈیکلیئڈ ٹرن آور کا پہلے لیتے تھے ایک سو دس پرسنٹ اب وہ ایک سو بیس پرسنٹ کر دیا ایڈوانس ٹیکس کے لئے اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کمیشنر کے پاور کمیشنر کو امپار کر دیا ہے کہ وہ ریوائیسٹ ایسٹیمیٹ جو ہے اگر ایک آدمی ابھی لاؤ میں ہے نا کہ آخری کورٹر میں اگر اس کا ٹیکس پچھلے سال کے ٹیکس سے کم بن رہا ہے تو وہ اپنا ایسٹیمیٹ فائل کر سکتا ہے اور اس کے مطابق وہ ایڈوانس ٹیکس کم دے سکتا ہے یقین اس کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کمیشنر چاہے تو وہ اس ایسٹیمیٹ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے جو ایمپورٹر ہے ان کے جو ایڈوانس ٹیکس ہے اس کو کلیٹ کرنے بھی تبدیلیاں نے انہوں کی ہیں اس میں انہوں نے جو مین تبدیلی یہ کی ہے کہ جی پہلے انڈر انوائسنگ کو کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ایمپورٹر جو بھی ایمپورٹ کرے گا وہ ایف بی آر کی ویلیویشن کمیٹی جو پرائیس فکس کرے گی اس کے مطابق اس کی ایمپورٹ کا ٹیکس کٹا جائے گا فار ایکزمپل میں نے ایک پروڈکٹ باہر سے سو روپے کی ایمپورٹ کی میں نے انوائس ٹیکلیئر کی کہ سو روپے کی ہے یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ایک سو اسی کی ہونی چاہیے تو ٹیکس ایک سو اسی روپے پہ کٹے گا سو روپے پہ نہیں کٹے گا ایمپورٹ سٹیج پہ انکم ٹیکس کی بات کروں پہلے یہ سیل ٹیکس کے لیے تھا کہ سیل ٹیکس میں ویلیویشن کمیٹی کسی بھی جو پروڈکٹ کی پرائیس وہ ایسٹی میٹ کر کے سیل ٹیکس نکال سکتی ہے اس دور انہوں نے انکم ٹیکس میں بھی سیم پرویین کو ایمپورٹ کر دفاعر سرچارج میں بھی تبدیلیں کی ہیں انہوں نے اس کو سر انہوں نے پہلے پاکستان میں بارہ پرسنٹ ڈیفالٹ سرچارج جا رہا تھا لا میں اس کو انہوں نے کائیبور سے لنک کر دیا کہ کائیبور پلس 3% ہوگا ڈیفالٹ سرچارج اس کو ریٹ کو چین کر دیا ہے پہلے وہ بارہ پرسنٹ پر فکس تھا آپ نے اگر ٹیکس پی نہیں کیا تو اڈیشنل ٹیکس آپ نے بارہ پرسنٹ کے حساب سے اتنی دیر کا دینا ہے اب اس کو انہوں نے کائیبور پلس 3% کر دیا اگر ریٹرم کوئی غلطی کرتا ہے اس کے لیے کوئی سزا انہوں نے منتخب کی ہے کمپنی اور ایو پی کے کیس میں دیکھیں جی انہوں نے کہا اگر کوئی نیکسچر بھی غلط ہے یا کوئی اپنا دیکھیں جان بوجھ کے غلطی کرنا یا غلطی ہو جانا دونوں صورتوں میں پہلے ایک ٹوکن پلنٹی لگنی چاہیے پانچ ہزار کی لگا لیں دس ہزار کی لگا لیں دوسرے ڈیفالٹ پہ اسے پچاس ہزار کر لیں تیسرے ڈیفالٹ پہ آپ پانچ لاکھ کر لیں اس وقت انہوں نے اسے ڈیریکٹ پانچ لاکھ کی پلنٹی لگائی پلاس ٹین پرسنٹ اور ٹین پرسنٹ آف تیکس سوٹ تو بی ویڈیڈ ویچیور آف تو ایزائر پھر تو فرشتہ بننا پڑے گا یہ تو ریٹرن بننے سے پہلے مجھے ریفان کو دور بین لگا گے ریٹرن دے نہیں پڑے گی کہ کوئی نیکسچر غلط تو نہیں چاہیے جب آپ کو نوٹس آجے گا یہ دیکھیں نا ایک میکنزم ہے جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس کے چھے مینے کے اندر اندر کمپیوٹر بھی بتاتا ہے کہ شاید آپ نے یہ غلطی کی ہوئی ہے جیسے پہلے ہم بیلنس شیٹ فائل نہیں کرتے تھے وہ ڈاٹس لگا گئے یا زیرو زیرو کر گئے تو بیلنس شیٹ چلی جاتی تھی اب اس چیز کو انہوں نے کرب کیا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے ریٹرن کی وہ پوری کریں اور اگر آپ نے یہ ریٹرن پوری نہیں کی اور انویلڈ ہے تو اس پہ انہوں نے پانچ لاکھ اور ٹین پرسنٹ آف تا ٹیک سوٹ ٹو بی ویڈیڈ فرسل صاحب آگ ٹیم کم ہے میں چاہتا ہوں بتے مکمل ہو جائیں جو انہوں نے اب اپیل کا جو کنسپٹ تھا جس رب پہلے انہوں نے آڈینس بھیجا تھا ایکٹ بنا کے دوہزار چوبیس آیا تھا لا ایکٹ اس بجٹ میں بھی ان اپیل کا ان کے ڈے ڈیسائڈ کی نبے دن میں فیصلہ کرنا ہے لاور آئی کورڈ کو بھی بانڈ کیا ہے ٹربینل کو بھی کیا ہے سیاہ ای آئی اپیل کو بھی کیا ہے کچھ وہی چیزیں انہوں نے امپورٹ کر لی ہیں اس بجٹ میں ریکمینڈیشنز میں ایک اب جو اس میں انہوں نے امپورٹ کیا کیا ہے کہ جی آپ نے تیس دنوں کے اندر اندر اپیل کرنی پہلے یہ ہوتا تھا سیاہ ای آئی اپیل کے پاس تیس دن ساٹھ دن ہوتے تھے ٹربینل کے پاس اور نبے دن ہوتے تھے آئی کورڈ کو اب یہ تینوں سٹیجوں میں آپ کو تیس دنوں کے اندر اندر اپیل کرنی ہوگی ڈیس کم کرتی ہے دوسرا انہوں نے کہا سیاہ ای آئی اپیل اور اپیلیٹ ٹربینل جتنی ان کے پاس پنڈنسی ہے وہ ایک سو اسی دن کے اندر اندر ختم کریں گے اگر نہیں کریں گے تو ان کو جاگے لاؤ منسٹر سے کنڈونیشن لینی پڑے گی اور وہ کنڈونیشن بھی نبے دنوں سے زیادہ کی نہیں دی جا سکتی اور جتنی نئی اپیلیں ہیں اس کے اوپر انہیں نے لاؤ بن آ دیا ہے کہ اپیلیٹ ٹربینل انڈرینڈ ایونیو نے اسے نبے دنوں کے اندر اندر ڈسپوز آف کرنا ہے اسی طرح اپیلیٹ ٹربینل انڈرینڈ ایونیو کی سٹے کی پاور کو بھی انہوں نے ایک سو اسی دنوں سے آدھا کر دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ جی اگر انہوں نے سٹے دیا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس ٹائم پیریٹ کے بعد ایکسپائر سمجھا جائے گا انلیس ان انٹل کیس کی ہیرنگ ہو گئی ہے اور اس کا فیصلہ پینڈنگ ہے اس صورت میں وہ سٹے چلتا رہے گا اسی طرح ہائی کورٹ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ جو ایک سو اسی دنوں سے زیادہ کا سٹے کسی کیس میں ہائی کورٹ بھی نہیں دے سکتا اچھا جا ٹیکس لا ایکٹ دو سار چوبیس وہ تو پاس ہو گیا تھا اب یہ بجٹ بھی پاس ہو جاتا ہے تو وہ بھی قانون یہ دونوں قانون پراپر ٹیکس پیر پر لاغوں گے جس طرح وہ پچاس زار کا جرمانہ اگر پیش نہیں ہوتا وکیل ریفرنس پہ تیس پرسنٹ جمع کروانا وہ سب کچھ اس طرح سٹینڈ بھی رہے گا ایکٹ فائیو میں کیا آیا تھا ایکٹ فائیو میں سے اوپر کی ساری اپیلیں جائیں گی اپیلیٹ ٹریبنل انلینڈ ایونیو کے پاس ٹھیک ہے اور جتنی اپیلیں پینڈنگ تھی سی آئی آر اپیل کے پاس سولہ جون دوہزار چوبیس تک وہ ٹرانسفر ہونی تھی لیکن انہوں نے اب وہ ڈیٹ سولہ سپٹیمبر کرتی ہے یعنی کہ سو دیر میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نہیں وہ اپیلیں اپنے آپ ہی اپیلیٹ ٹریبنل کو ٹرانسفر ہو جانی اور وہ فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں لکھا تھا کہ جی اگر ڈیٹ آف ہیرنگ جو ہے ٹریبنل میں ہوتی ہے تو پہلی ہیرنگ پہ وہ آپ کو ای ڈی آر سی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی آفر کریں گے اگر آپ ڈیکلائن کرتے ہیں تو وہ پھر ڈیٹیں فکس کریں گے ایک ڈیٹ یا دو یا تین ڈیٹ ان میں فیصلہ ہونا ہے ایک چھوٹا سوال حکومت اس بجڈ میں کتنا سنجیدہ نظر آئی اس اکانومی کے لیے اس ملک کے لیے روام میرے اپنے جو کنسیڈرڈ اپینین میں اگر مجھے پوچھا جائے تو یہ بجڈ ہائی نہیں اس میں کوئی اکانومیس شامل نہیں تھا نہ اس بجڈ میں کوئی لاڈ رافٹنگ ہوئی نہ کوئی اکانومی کو ریلیف دیا گیا اس میں جو نیبو مجود ہے نا اس کو مزید اتنا نچوڑا گیا کہ وہ نیبو جو ہے نا وہ مزید اس میں کوئی رس کے علاوہ جو فلود ہے وہ بھی نکل آئے ایفانی علیہ صاحب جیساں فیصل صاحب کہہ رہے ہیں وہ سنجیدہ نظر نہیں ہے لیکن بجڈ تو پاس کروانا ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈریکشن تھی یا اور کسی ڈریکشن تھی جو بھی کچھ وہ تو پاس ہو نہیں ہے لیکن اگر پاس ہوتا ہے تو ہماری اکانومی کے لیے ہمارے موجودہ ٹیکس پیر کے لیے کیا پلائننگ انہوں کو کرنی چاہیے کس رسم چلنا چاہیے دیکھیں جی بجڈ سخت ہے اور اگر یہ اسی انہی حالات میں پاس ہو جاتا ہے تو بزنس بڑا مشکل ہو جائے گا بزنس کے لیے سروائیف کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اکانومی میں انفلیشن بھی بہت ہے اور کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بہت آئی ہے بزنس من کو کیا کرنا چاہیے دو چیزیں ایک تو بزنس من کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لاؤ کی کمپلائنس کرے صحیح ہے یا غلط ہے لاؤ آف لینڈ ہے اس کی کمپلائنس کرنی ہے اور صحیح کمپلائنس کرتے رہیں تو وہ شاید فلرش بھی کر لیں آپ نے اگر کبھی کمپیرزن کریں تو ملٹی نیشنل کمپنی اسی اکانومی میں آتی ہے اور گروہ کر جاتی ہے اور ایک ہمارا اس ایمی سیکٹر گروہ نہیں کرتا کیونکہ وہ چھپتا رہتا ہے کہ جی میری یہ چیز نہ پکڑی جائے یہ چیز نہ پکڑی جائے ایک تو بزنس من کو یہ بھی چاہیے کہ بھئی لاؤ کی کمپلائنس کرے اور پھر دیدیا دلیری سے بزنس کرے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اور بزنس ایونیوز ہمیں نکالنے ہیں اگر آپ اکانومی کی بات کریں اور پاکستان کے سٹرکچر کی بات کریں تو ہمارے ساتھ آٹھ جو میٹرپولٹن بگ سٹیز ہیں ہم نے اس سے باہر نکل کے گروہ نہیں کیا نہ وہاں پہ عوام کو کو فیسلٹیز دی نہ وہاں پہ کوئی ایسی ایکنومک پالیسی دی ہے آپ دیکھیں لہور گجرانوالا کی پٹی کے اوپر تو بہت انڈسٹری آپ کو مل جائے گی لیکن اس سے آگے اگر ہم چلے جائیں تھوڑا سا سبب میں تو سیالکورٹ کے بعد آگے آپ کو سوائے ہینڈی کرافٹ کے اور کوئی انڈسٹری نظر نہیں آتی ریسورس تو وہاں پہ بھی اویلیبل ہے سارا تو ہم نے تو کوئی ایسی ایکنومی میں بجٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہمارا جو محلے وقوع ہے جو جغرافیہ ہے جس طرح ہم دیکھتے اس اس کے مطابق نہیں ہے اس کے مطابق شاید پالیسیز ہماری نہیں آ رہی بزنسمن کو وہ ایونیوز ایکسپلور کرنے چاہیے تو گروت کے چانسز رہیں گے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے ٹیکسز کا کیا ہے میرا نہیں خیال کہ سینٹ سے اگر یہ سارے اپروو ہو کے آ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں سلائش ہو جاتا ہے اس دفعہ پہلی بار چیمبر سرا پہ احتجاج بنتے تھے تاجر برادری باہر نکلتی تھی عواز اٹھاتی تھی لیکن اس دفعہ تو حکومت کا پوزیشن احتجاج کرتی تھی لیکن اس دفعہ اتحادی حکومت ایک دوسرے خلاف اٹھی ہوئی ہے بجٹ کے خلاف اس میں اب تبدیلی تو آئی ہے تھوڑی بہت یہ اپنا مفادات ہو سکتے ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تبدیلی ضرور ہے ظاہر ہے ہر بندہ اب وہ بجٹ کے خلاف اٹھے ہوئے مجھے یہ بتائیں نا بجٹ میں پالیسی کونسی ہے پالیسی واضح نہیں کی معاشی پالیسی جو ہے وہ نہیں واضح ہوئی وہ کوئی واضح نہیں ہوئی چیمبر کے کسی بندے نے کہا ہے کہ جناب ہاں ہم یہ انڈسٹری ہے یہ گروتھ نظر آئے گی ہے یہ سیکٹر گروہ کر جائے گا ہم نے تو جو دو تین سیکٹر گروہ کر رہے تھے اور کچھ بہتری ہمارے کماؤ پوتھ تھے ہم نے تو ان پر اور وزن جہاں سے ریبنیوں بھی آتا تھا اور چلتا تھا وہ تو بالکل بیٹھ جائے گا اب وہ بیٹھ جائے گا آپ یہاں تو کنسٹرکشن سائٹ پہ چلے جاتے ہیں اچھا جی لینڈ کو آپ نے ویڈھولڈ کر لیا ہے کہ جی لینڈ کی قیمتیں بڑھا دیں کنسٹرکشن پروپٹی کو سرمایہ کار کو انویسٹر کو لانے کے لیے ملکی اور غیر ملکی کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جسے وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں چینہ کا دورہ بڑا کامیاب رہے دوسری دورے بڑے کامیاب ہیں اس بجٹ کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں سرمایہ کاری انویسٹرز ملک میں سر وہ جیسے ہم وہاں گئے اور ترانے سن کے آگئے تو میرے حال ہے وہ بھی یہاں آئیں گے ترانے سن کے چلے جائیں گے بہت چی ایکزمپلز ایسی ہیں جو ہمارا اپنا ایکسپیٹریٹ ہے پیسے کماتا ہے اور وہ بڑے شوق سے پاکستان آتا ہے کہ میں بزنس کروں وہ دو تین سال میں بھاگ جاتا ہے کیونکہ ہمارے گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹس کے رویہ ٹریٹمنٹ جو رویہ جو ان کے ساتھ ہے وہ شاید اس طرح سے فلوریشنگ نہیں ہوتا ہمارے ایسے قانون اب تک بن چکے ہیں جو سمنگلی کو ٹیکچوری کو ان چیزوں کو لیکج کو روک سکیں سر قانون ہیں سارے ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہیں قانون موجود ہیں سارے جیسے ایک دفعہ شبر زہدی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جی افغانستان سے اور پاکستان سے یہ جو ہماری جتنی ٹریڈ ہو رہی ہے اور سمنگلنگ وہاں ہو رہی ہے تو سندھ کے دریاء کے اوپر تین پول ہیں سارے جہاں سے یہ ساری ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہم وہ تین نہیں کنٹرول کر پا رہے وہ کیوں نہیں کر پا رہے سو جہاں پہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں وہاں سے چیز آپ کنٹرول نہیں کرتے اب ایک کومیڈیٹی ہے میں نام نہیں لیتا بہت بڑی کومیڈیٹی ہے جس کی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی پاہستان سے افغانستان لیکن پاکستان ریلوے کے اوپر وہ ایکسپورٹ ہوتی اور وہ لیگلی پاکستان سے ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی اور پاکستان ریلوے کے اوپر جاتی پاکستان میں سونے کی ایکشوال جو ریجسٹریشن ہے پاکستان میں جو کنزمشن اگر آپ سوناروں سے بات کریں تو تقریباً سال کی پانچ ٹن نیا سونا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری سرکار کے پاس ریجسٹریشن کوئی ایسی ہے کہ باہر سے سونا پاکستان ایک ایک امپورٹ ہوا ہو یہ سارا سمگل ہو کے آ رہا ہے یہ کنزمشن کہاں ہو رہی ہے یہ کس کو نہیں پتا ہماری اکانومی میں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں تو ہماری افیشیل امپورٹ آف گولڈ زیرو تو سال کی کنزمشن کہاں سے ہو رہی ہے ہمیں ان سیکٹرز کو ٹیپ کرنا ہے جہاں پہ ایکچولی یہ کر سکتا ہے اچھا عرفان صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کیونکہ حکومت دکھاتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے بجر جو پیش ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں یہی کو منظور ہو کے آئے گا یہ بدل بھی سکتا ہے دیکھیں اس میں تین چار چیزیں ایسی ہیں جو بدل جائیں گی جو میری اپنی ایک فیلنگ کیا یہ بدلنی چاہیے جیسے فیصل صاحب نے بکا کہ کل سینٹ کی جو ریکمینڈیشنز آئی ہیں اس میں یہ دو چیزیں تو بڑی اپیرنٹلی انہوں نے آؤٹ فورس کی ہیں کہ جی یہ بدلنی چاہیے لیکن پرابیبلی جو بجٹ اب آ گیا ہے جہاں سے بھی آیا ہے کیونکہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے نہیں بنایا آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ چاہے گورمنٹ اپنی ہو ان کے بھی میمبرز کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بنایا تو پھر جہاں سے ہم نے کوشش کی ہے انڈاریکٹ ایکسز اور انڈاریکٹ ایکسز پر آج تھوڑی سی بہت جو ہم آپ کو بتا سکیں باقی اگلے پروام تک لیں افضل ایو بھی کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات